بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور صویرے پہنچا یعنی مسجد میں شروع سے ہی خطبہ میں شریک رہا اور امام صاحب کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خموش رہا تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے قیام کا ثواب ملے گا وقی کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرایا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیا کریں موسیقی